بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنا جیس کیش اکاؤنٹ استعمال ہی نہیں کرنا جاتے ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جیس کیش اکاؤنٹ ہے وہ جس نمبر پہ اوپن ہوا ہوا ہے وہاں سے آپ ختم کرا کے دوسرے نمبر پہ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جیس کیش اکاؤنٹ ہے وہ کسی اور کے پاس کسی اور سیم پہ چل رہا ہے اس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں اب آپ اپنا اکاؤنٹ اپن تو پہلے سے اکاؤنٹ چل رہا ہے اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ اکاؤنٹ کہاں چل رہا ہے کس کی سیم پہ چل رہا ہے کون استعمال کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی جب تک آپ اپنا وہ اکاؤنٹ کلوز نہیں کروائیں گے آپ اپنی سیم کے اوپر اپنا جیس کش اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے تو یہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی آوگیج کیا جائے اس کے علاوہ ایک آپشن اور بھی ہوتی ہے کہ جناب آپ کے پاس ایک سیم ہے اس پہ جیس کش اکاؤنٹ چل رہا ہے لیکن کسی اور کا چل رہا ہے آپ کا نہیں چل رہا اب آپ اپنا اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو پتا بھی نہیں ہے آپ اس کو چلا بھی نہیں رہے آپ کو پتا بھی نہیں تھا اور آپ کے پاس اس کا پن بھی نہیں ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کس کے نام پر چل رہا ہے اب آپ چونکہ اس سیم پہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جب آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ایرر آتا کے جناب آپ کے سیم کے اوپر تو آر ایڈی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور کس کا کھلا ہوا ہے اور کون ہے وہ آپ کو نہیں پتا اب آپ جب تک وہ اکاؤنٹ کلوز نہیں کرائیں گے تب تک آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک اور اپشن بھی ہوتی ہے کہ ایک سیم ہے اور اس کا جو مالک ہے اونر ہے وہ فود ہو گیا ہے تو اب اس کا اکاؤنٹ آپ نے کلوز کرانا ہے تو وہ اکاؤنٹ آپ کس طریقے سے کلوز کرائیں گے تو یہ مختلف قسم کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اپنا جائز کچھ اکا� جو ہے وہ کلوز کرنا پڑتا ہے تو آج اگر آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی ایک معاملہ ہے یا آپ کی اسی جاننے والے کے ساتھ بھی معاملہ ہے تو آج ان سارے معاملات کے اوپر سٹیپ بھی سٹیپ ذکر کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو شور سے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی اس کے بعد اگر آپ اسنا کے مزید معلوماتی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ٹیکنیکل خاجہ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل ایکر پر کلک کر کے آل کو سلیک کر لیں تاکہ مارے چینل ٹیکنے والے اسنا کی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروق پہنچ سکے اور دوستو پہلی ریزن جو ہم نے بتائی آپ کو کہ جناب اگر آپ جیس کش اکاونٹ سیرے سے ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہے اس کو بلکل ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بند کرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جیس کش کی ہیلپ لائن پر کال کریں گے اور ان کو آپ بتائیں گے کہ جی میں اپنا اکاونٹ جو ہے وہ کلوز کرانا چاہ رہا ہوں لیکن یاد رہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے اپنا اکاونٹ کلوز کرانا ہے تو آپ کے اکاونٹ کا جو بیلنس ہے وہ بلکل زیرہ ہونا تھی ہے یعنی اس میں چند پیسے بھی نہ ہوں بلکل زیرہ پوائنٹ زیرہ ہونا تھی ہے تو جیس کش اکاونٹ کو زیرہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو آرہی چینل کے پر موجود ہے اس ویڈیو کا لیکن اس ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کو فالو کر کے اپنے اکاونٹ کا بیلنس زیرہ کر سکتے ہیں اور ہیلپر میں کال کر کے آپ ایزیلی اپنا اکاونٹ کلوز کروا سکتے ہیں دوسرا میتھد یہ تھا جو میں آپ کو بتایا ہے کہ جناب اب آپ کا جیس کش اکاونٹ جو ہے آپ کی سیم جو ہے اس پہ نہیں چل رہا کسی اور کے پاس کسی اور کی سیم پہ چل رہا ہے آپ اس کو نہیں جانتے اور آپ اس کو اپنی سیم کے اوپر اکاونٹ کھولنا چاہ رہے ہیں جب اپنی سیم پہ اکاونٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پ اس موبائل نمبر کے اوپر کھلا ہوئے اور کون یوز کر رہے تو وہ اکاؤنٹ آپ کیسے بند کر سکتے ہیں دوستو اس اکاؤنٹ کو بند کرانے کے لیے آپ کو پھر سے ہیلپ لائن پہ کال کرنی پڑے گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جس سیم سے ہیلپ لائن پہ کال کر رہے ہیں وہ سیم آپ کے نام پہ ہونا ضروری ہے تو وہاں سے آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں گے جیس کیچ کے نمینے سے بات کریں گے آپ ان کو بتائیں کہ جناب میں اس سیم کے اوپر اپنا جیس کا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہا ہوں اور میرا اکاؤنٹ پتہ لگا ہے کہ جناب کسی اور سیم کے اوپر آرڈی اوپن ہوا ہے میں اس سیم کو بھی نہیں جانتا میں اس بندے کو بھی نہیں جانتا اور میں وہ اکاؤنٹ اپنا کلوز کرانا چاہ رہا ہوں اور میں اپنا اکاؤنٹ اس سیم پہ کھولنا چاہ رہا ہوں تب وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا وہاں سے اور اس کے بعد آپ اپنی اس سیم کے اوپر اکاؤنٹ اوپن کر سکیں گے اس کے بعد دوستو تیسری ریزن جو میں نے آپ کو بتائیے کہ جناب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس وقت جس سیم پہ چل رہے وہ بھی آپ کے استعمال میں ہے لیکن آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں سے بند کر آکے کسی اور سیم پہ اوپن کرانا چاہ رہے ہیں تو اس صورت حال کرنا دوستو آپ کو اپنا اکاؤنٹ بند کرانے کی ضرورت نہیں ہے اب کمپنی نے آپشن دے دی ہے کہ آپ اپنا جہاز کشک اکاؤنٹ ایک سیم سے دوسری سیم پہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ جس اکاؤنٹ کو ایک سیم سے دوسری سیم پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو بیلنس ہے وہ ہنڈر روپیز یا اس سے کم ہو یعنی ہنڈر روپیز سے اوپر یا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہنڈر روپیز یا اس سے کم کا بیلنس ہوگا تو آپ اپنی اکاؤنٹ جو ہے ایک سیم سے دوسری سیم پہ ٹرانسفر کر سکیں گے اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا جیس کیش کی فرنچائز پہ یا جیس کیش کی ایجنٹ کے پاس وہاں پہ آپ بارٹیک ویریفکیشن کرائیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک سیم سے دوسری سیم پہ ٹرانسفر ہو جائے گا بیلنس سور پیسے کم ہونا چاہیے لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ کا بیلنس جتنا بھی ہوگا سور پیسے کم وہ کہیں بھی نہیں جائے گا جس سیم پہ آپ کا اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوگا وہاں بیلنس بھی آپ کا ساتھ پورا کا پورا ٹرانسفر ہوگا آپ کی ڈیٹیکشن نہیں ہوگی اور یہ کام بلکل فری ہوتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے اس کے لئے ایک اور کیس جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا جیس کیش کا اکاؤنٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں اپنی سیم کے اوپر لیکن آپ کو ایرال مصول ہو رہا ہے کہ جناب آپ کی سیم کے اوپر آرلڈی جیس کیش اکاؤنٹ اوپن ہوا ہوا ہے اب کس کا اوپن ہوا ہوا ہے وہ بندہ کون ہے کہاں رہتا ہے آپ کو نہیں بتا اور آپ نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا وہ اکاؤنٹ آپ کے پاس اس اکاؤنٹ کی ایکسیس بھی نہیں ہے اس کے لئے پر ضروری ہے ہے کہ آپ کی سیم کے اوپر جو جائز کیش ایک آن چل رہا ہے وہ آپ نے کلوز گرانا ہے لیکن آپ اس کو کلوز ہیلپ لائن سے نہیں کرا سکتے کیونکہ آپ کے پاس اس آنر کی اس مالے کی جس کے نام پہ ایک آن چل رہا ہے اس کی کوئی انفرمیشن کوئی ڈیٹیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے اب اس طرح حال میں آپ کیا کریں گے آپ موبلک مائیگرو فائنانس بینک جائیں گے وہاں پہ آپ ایک ریٹن اپلیکیشن دیں گے جس کے اندر آپ لکھیں گے جناب یہ سیم کا نمبر ہے یہ سیم میرے شناختی کارڈ پہ ایشو ہوئی ہوئی ہے میرے نام پہ ہے اور اس پہ جو جائز کیش اکاونٹ چل رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا کس کے نام پہ چل رہا ہے اور میں نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا اور اب میں اپنی سیم کے اوپر اپنا جائز کیش اکاونٹ اوپن کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے جو ہے یہ جو اکاونٹ آریڈی میری سیم کے اوپر چل رہا ہے اس کو کلوز کر دیا جائے ہے تو آپ کی درخواست وہاں پہ جمع ہو جائے گی اور ون ویک ٹو ٹین ڈیز کاروباری دن یعنی کہ ایک ہفتے سے دس دن ہیں ساتھ سے دس دن کاروباری دن جو ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کا اکاونٹ جو ہے آپ کی سیم کے اوپر اکاونٹ جو ہے جو کسی اور کا چل رہا ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا اور آپ کو اس کا میسج مصول ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنی سیم کے اوپر جو ہے اپنا جائز کیش اکاونٹ اوپن کر سکیں گے اس کے بعد دوستو جو پانچویں ریزن میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ جائز کیش اکاونٹ ایک ایسے شخص کے ہے ایسی فیمل کے ہے جو اس دنیا سے رکھ سروا گئی ہیں اب آپ نے اس سیم پہ جو اکاونٹ ہے وہ کلوز کرانا ہے اس کی دیساری وجوہات ہو سکتی ہے کہ آپ کیوں کلوز کرانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو کلوز کرانا پڑتا ہے اکثر اوقات کلوز کرانا پڑتا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کو پھر سے جانا پڑے گا موبلنگ مائیگورو فینانس بینک وہاں پہ ان کی کچھ ڈاکومنٹیشن ہے جس کے اندر جو بندہ جس کے نام پہ اکاونٹ تھا اس کا دیت سرٹیفیکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا اس کی کچھ اس کا شناختی کار اگر آپ کا موجود ہے وہ چاہیے ہوگا اس کی جو بھی ڈیٹیلز آپ سے مانگیں گے وہ ڈاکومنٹیشن آپ ان کو کرائیں گے اور وہ بھی آپ کا ہفتے سے دس دن کا ٹائم ہوتا نارمل یہ ایک ہفتے تین چار دن کے اندر ہو جاتا ہے ویسے میکسیمم ٹائم جو اس کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے وہ دس دن کا ہے دس کار واری دن کا تو وہ اکاونٹ بھی کلوز کر دیا جائے گا اس طریقے سے تو دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈیفرنٹ قسم کے questions آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں ہر ٹاپک کے حوالے سے کہ آپ اپنے اپنا جائز کے چکاونٹ کس طریقے سے کلوز کرنا ہے تو امید کرتا ہوں میرے آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی helpful صافت ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو پر لائک اور شیئر کرنا مات مجھے دوستو آپ لوگ کی توجہوں کا بہت بہت شکریہ thank you very much اللہ حافظ